ام المومنین حضرت ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترم جنہوں نے مشکل ترین حالات میں آپ کا ساتھ دیا جب آپ پر رئیہ الہی نازل ہوئی اس لمحے سے لے کر پیغمبری کے اعلان تک کہ ہر لمحے میں آپ کی ڈھارس بندھاتی رہی اور جس وقت پیغمبری کا اعلان ہوا اور لوگ آپ کو پریشان کرتے تنگ کرتے نعوذ باللہ آپ کا مزاک اڑاتے اور آپ ان کی باتوں سے سخت صدمے میں ہوتے اور غمغین حالت میں گھر تشریف لاتے حضرت ختیجہ تلکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بار کو ہلکہ فرماتی آپ کو تسلی دیتی آپ کی تکلیف کو دور کرنے میں آپ کی مددت کرتی اور وہ آپ کی بہترین رفیق حیات ثابت ہوئی ایک دن جبریلی امین تشریف لائے اور آ کر ارز کی کہ اللہ کے حبیب حضرت ختیجہ کو رب کا سلام پہنچائیے اور انہیں خوشخبری دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو جنت میں ایک موتیوں والا گھر ملے گا جس گھر کے باہر کوئی شور نہیں ہوگا کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو آپ کے گھر کے باہر آ کر لوگ شور مچاتے اور آپ کے راستے میں کانٹیں ڈالتے جب جبریلی امین تشریف لائے جب آپ پر نماز فرض ہوئی اور فرض نماز کے بعد آپ کے پاس آئے اور آپ کے سامنے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلی کو دیکھتے ہوئے پھر وضو فرمایا پھر آپ گھر تشریف لائے تو حضرت ختیجہ وہ پہلی خاتون ہیں جن کو پیغمبر نے وضو کا طریقہ بھی سکھلایا اور نماز کا طریقہ بھی سکھلایا اس حوالے سے انہیں یہ اعزاز آسلے کہ وہ اس امت کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے پیغمبر سے وضو اور نماز کا طریقہ سکھا